اسلام علیکم ساتھیو ایک نئی ویڈیو ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج کی ویڈیو آج کی ریسپی میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ چکن مکرونی کو ہم گھر میں کس طرح سے بنا سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کروں گی اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے سب سے پہلے چکن چکن ہے میرے پاس تقریباً ایک ریسپیس آہاف کے جی اس کے بعد بندگو بھی لیا ہے میں نے دو دد گاجنے اور شمرہ مچ ان سب کی کٹنگ کا لیا ہے میں نے اور یہ تقریباً مکرونی جو ہے میرے پاس دو پیکٹ یعنی ون کیجی کے قریب میرے پاس مکرونی ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنی مکرونی کا مسالہ تیار کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک کڑائی میں تھوڑا سا آئے لیا ہے اور اس میں سب سے پہلے گاجن کو فرائی کرنے کے لیے ڈالوں گی گاجن تھوڑا ٹائم زیادہ لیتی ہے اس لیے اس کو کارسا فرائی کریں گے اور یہ تھوڑی سی فرائی ہو تھوڑی نرم بھی ہو چ جائے پھر اس کے اندر دوسری چیز شیملا میں چھٹا لیں گے شیملا میرچ اور بان گبی یہ دنوں میں تھوڑا کم ٹائم لیتی ہیں اس لیے اس کو ہم بالکل تقریباً دو دو سے تین منٹ اس کو ساتھ فرائی کریں گے اور ان ساری چیزوں کو جب پھوب اچھی سی فرائی ہو جائے تو اس کو ہم جو ہے نکال لیں گے فرائی کرتے ہوئے کوشش کریں کہ نمک جو ہے نا وہ ویجی تیبل میں تھوڑا سا جو ہے وہ ایڈ کر لیا جائے ویجی تیبل ہماری فرائی ہو چکی ہے اب ہمیں اس کو لیتا برتن میں نکالتے ہیں اور یہ تقریباً دو چمچ میرے پاس ادرک لیسن کا پیسٹ ہے اس کو تھوڑی دیر فرائی کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پہ میں اس کے اندر چکن کو شامل کروں گی اور چکن کو تھوڑی دیر اس کو بھونوں گی اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے جب لگے کہ تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہویا تو یہاں پہ میں اس کے اندر تقریباً میں نے لیا ہے تین ادر ٹماٹر اور تین سے چار میرے پاس سبز مرچیں ہیں وہ اس کو میں نے گرین� وہ ڈالا ہے اور ایک چمچ میں نے اس کے اندر نمک ڈالا ہے مکرونی جو بوائل کی ہیں اس کو نمک ڈال کے لیتا سے بوائل کر لیا تھا اور ویجیٹیبل جو ہیں اس میں بھی تھوڑا سا نمک ڈالا تھا اس لی سٹیج پہ میں نے اس کے اندر صرف ایک چمچ نمک ڈال لیا ہے سویا ساس چلی ساس اور تقریباً دو چمچ سو رحمہ اچھا ہے وہ میں اس میں یہاں پہ ایٹ کروں گی ساری مسالہ جات ڈال کر اب ہم اس کو اتنی دیر بھونیں گے کہ چکن جو ہے وہ بھی اچھا سا گال جائے اور یہ مسالے جو ہیں یہ بھی اس کے اندر اچھے سی رچ پاس جائیں مکرونی جو ہیں وہ اچھی سی بوائل ہو گئی ہیں اب اس سٹیج پہ جب ہمارا مسالہ بلکل تیار ہے سب سے پہلے ہم اس کے اندر ویجیٹیبل جو ہم نے فرائی کر کے رکھیں ہوں تھی وہ اس کے اندر شامل کریں گی اور اس کو کسا مکس کر لیتے ہیں اور اس اسی سٹیج پہ ساتھ اس میں مکرونی ڈالوں گی ایلپو مکرونی اس کو بھی اچھا سا اس کے اندر مکس کر لیتے ہیں مزیدار سی چکن مکرونی تیار ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمینٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو مکرونی کیسی لگے موسیقی موسیقی